نہیں میں نے آؤٹلوک میکزین کو ایک انٹریو میں یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ پدھان منتری وزیراعظم نریندر موڈی اس فنکشن میں وہ شرکت نہ کریں اس لیے کہ وہ فنکشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں اگر وہ بہیسیتیں پرائیم منسٹر اور پدھان منتری شرکت کریں گے تو دیش کو ایک میسیج جائے گا کہ پدھان منتری ایک فید کے ماننے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنی انڈیویجل کیپیسٹی میں تو ان کو کوئی اس پر کوششن نہیں کرے گا یقیناً ہر پدھان منتری کو اگر وہ کسی مذہب کو مانتا ہے تو اس کو اس پر مذہب پر چلنے کا پورے اختیار ہے مگر پدھان منتری ایک کونسٹیوشنل ہیڈ بھی ہے پدھان منتری ایک سمویدھان سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سمویدھان کا سیکولرزم سے بیسک سٹرکچر سے اس کا تعلق ہے اور اگر پدھان منتری وہاں پر جائیں گے بحیثیتیں پدھان منتری تو یقیناً یہ ایک میسیج جائے گا کہ پدھان منتری ایک بیلیف کو اور ایک فید کو پرموٹ کر رہے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ پدھان منتری کو جانا ہے انڈیویجل کیپیسٹی میں جائے اس کا لائیو ٹیلیکاس نہ کرائیں اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے پدھان منتری یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کا ریلیجن کیا ہے کوئی احسان یہ کہ نہیں جانتا مگر آپ بحیثیتیں پدھان منتری آپ جائیں گے وہاں پر اس سے یہ غلط میسیج جائے گا پریشانی یہ ہے کہ پدھان منتری ہیں وہ اور دیش کا کوئی ریلیجن نہیں ہے کیا بھارت کا کوئی ریلیجن ہے کیا گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی ریلیجن ہے کوئی ریلیجن نہیں ہے بھارت کا ریلیجن کوئی نہیں ہے بھارت کا ریلیجن کیا ہے کہ بھارت ان تمام ریلیجنز کو مانتا ہے بھارت ان لوگوں کو ہی مانتا ہے جن کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اور پدھان منتری ان کی گورنمنٹ کا بھی یہی ہونا چاہیے یقیناً وہ اپنے مذہب پر رہے ہیں کوئی روک نہیں سکتا مگر کیا گورنمنٹ آف انڈیا کوئی مذہب ہے بتا دیجیے ہم کو کیا گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے بتا دیجیے پدھان پدھان منتری اس دیش کے مسلمانوں کے پدھان منتری ہے ہندووں کے بھی ہیں دلیتوں کے بھی ہیں بیک پٹ کلاس کے بھی ہیں سکھوں کے بھی ہیں عیسائیوں کے بھی ہیں آدی واسیوں کے بھی ہیں اور ان کے بھی بردان منتری ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے بردان منتری ان سب کے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بردان منتری اگر جانا چاہتے ہیں وہ پبلیکلی کہہ دیں کہ میں اپنے انڈیویجل کیپرسٹی میں جا رہا ہوں اور جب میں جاؤں گا تو کوئی ٹی وی چینل اس کو لائیو ٹیلی کاس نہ کرے ہم کو اس بات کا سٹرونگ ابجیکشن ہے کیونکہ بھارت سرکار کا کوئی ریلیجن نہیں ہے بھارت سرکار کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اس ملک کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اور پدان منتری اس ملک کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں نمبر ون یہ دوسرا یہ کہ یہ خیرن سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا آپ ہی نہیں آ کر ہم سے پوچھا تھا تو ہم نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے دیش کی آخری کورٹ آف اپیل ہے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس بات کو یاد رکھئے کہ ای ڈی ایم جبل پور کا کیس ہوا تھا چالیس سال بعد وہی سپریم کورٹ نے کہا غلط کیس تھا غلط فیصلہ ہوا تھا میں جاتا ہوں برابر مگر کیا میں یہ کہتا ہوں کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بن کے آ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پدان منتری کو پدان منتری کے کیابینٹ منتریوں کو اپنے پسند کے مذہب پر چلنے کا پورا اختیار ہے چلیے مگر کیا آپ ایک کونسٹوشنل آتھارٹی ہیں اگر آپ اصد الدین اویسی کو اس ملک کے وزیراعظم سے کمپیر کر رہے ہیں تو میں این آئی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پدان منتری کے مقابلے میں آکے کھڑا کر دیا بہت بہت شکریہ مگر میرا بولنا ہے کہ پدان منتری دیش کا پدان منتری ہوتا ہے پدان منتری اور پدان منتری کی گورنمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ تمام مذاہب کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جو نہیں مانتا کسی خدا کو تو اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں میرا بولنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ پدان منتری جائیں اگر آپ چاہتے جائیں مگر پدان منتری بحثیتیں پدان منتری نہ جائیں وہ نریندر موڑی بن کر جائیں اور یہ کہہ دیں کہ بھئی جب میں جا رہا ہوں اس کا لائف ٹیلیکاس مت کری آپ میں پورے دیش سے کہوں گا آپ کیوں مجھے خالی اپنے خوم سے کہنے کے لئے کہہ رہے ہیں میں تو پورے دیش سے کہوں گا کہ اس جگہ پر مسجد تھی اس باویس دسمبر فارٹی نائن کی رات میں چوروں کی طرح اس میں مورتیوں کو رکھا گیا اس کو اس وقت کے کلیکٹر ڈی ایم نے غلطی کی پوجہ کی شروعات کر دی لوگ ڈال کر ڈالے کھولے گئے بغیر مسلمانوں کو نوٹیس دیے اور سپریم کورٹ کو وعدہ کرنے کے باوجود بھی سپریم کورٹ کی اجازت پر شلنائس ہوا اور چھے ڈسمبر کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا ہم یہی کہیں گے کہ وہاں پر ہماری مسجد تھی وہاں پر ہماری مسجد رہے گی آج آپ جو اس جگہ پر کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پانسو سال تک مسجد تھی وہاں پر ہم نے حیال السلا اور حیال الفلا کی صدائیں دیں یہ ہم بولتے رہیں گے میں مر بھی جاؤں گا تو میں وسیعت کر کے جاؤں گا کہ یہ یاد دلاتے رہو دیش کے تمام لوگوں کو کہ وہاں پر مسجد تھی اور چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو اس مسجد کو شہید کر دیا گیا نہیں میں نے آؤٹوک میکزین کو ایک انٹریو میں یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ پدھان منتری وزیراعظم نریندر موڈی اس فنکشن میں وہ شرکت نہ کریں اس لیے کہ وہ فنکشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں اگر وہ بہیسیتیں پرائی منسٹر اور پدھان منتری شرکت کریں گے تو دیش کو ایک میسیج جائے گا کہ پدھان منتری ایک فید کے ماننے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنی انڈیویجل کیپیسٹی میں تو ان کو کوئی اس پر کوششن نہیں کرے گا یقیناً ہر پدھان منتری کو اگر وہ کسی مذہب کو مانتا ہے تو اس کو اس پر مذہب پر چلنے کا پورے اختیار ہے مگر پدھان منتری ایک کونسٹیوشنل ہیڈ بھی ہے پدھان منتری ایک سمیدھان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ سمیدھان کا سرکولرزم سے بیسک سٹرکچر سے اس کا تعلق ہے اور اگر پدھان منتری وہاں پر جائیں گے بحیثیتیں پدھان منتری تو یقیناً یہ ایک میسیج جائے گا کہ پدھان منتری ایک بیلیف کو اور ایک فید کو پرموٹ کر رہے ہیں اسی لئے میں نے کہا اگر پدھان منتری کو جانا ہے انڈیویجل کیپیسٹی میں جائے اس کا لائیو ٹیلیکاس نہ کرائیں اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے پدھان منتری یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کا ریلیجن کیا ہے کوئی ایسا نہیں کہ نہیں جانتا مگر آپ بحیثت پدھان منتری آپ جائیں گے وہاں پر اس سے یہ غلط میسیج جائے گا پریشانی یہ ہے کہ پدھان منتری ہیں وہ اور دیش کا کوئی ریلیجن نہیں ہے کیا بھارت کا کوئی ریلیجن ہے کیا گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی ریلیجن ہے کوئی ریلیجن نہیں ہے بھارت کا ریلیجن کوئی نہیں ہے بھارت کا ریلیجن کیا ہے کہ بھارت ان تمام ریلیجنز کو مانتا ہے بھارت ان لوگوں کو ہی مانتا ہے جن کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اور پدھان منتری ان کی گورنمنٹ کا بھی یہی ہونا چاہیے یقیناً وہ اپنے مذہب پر رہے ہیں کوئی روک نہیں سکتا مگر کیا گورنمنٹ آف انڈیا کوئی مذہب ہے بتا دیجے ہم کو کیا گورنمنٹ آف انڈیا کوئی مذہب ہے بتا دیجے پدھان پدھان منتری اس دیش کے مسلمانوں کے پدھان منتری ہیں ہندووں کے بھی ہیں دلیتوں کے بھی ہیں بیک پٹ کلاس کے بھی ہیں سکھوں کے بھی ہیں عیسائیوں کے بھی ہیں عادی واسیوں کے بھی ہیں اور ان کے بھی بردان منتری ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے بردان منتری ان سب کے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بردان منتری اگر جانا چاہتے ہیں وہ پبلیکلی کہہ دیں کہ میں اپنے انڈیویجل کیپلیسٹی میں جا رہا ہوں اور جب میں جاؤں گا تو کوئی ٹی وی چینل اس کو لائیو ٹیلی کاس نہ کریں ہم کو اس بات کا سٹرونگ ابجیکشن ہے کیونکہ بھارت کا بھارت سرکار کا کوئی ریلیجن نہیں ہے بھارت سرکار کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اس ملک کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اور پدان منتری اس ملک کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں نمبر ون یہ دوسرا یہ کہ یہ خیرن سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا آپ ہی نہیں آ کر ہم سے پوچھا تھا تو ہم نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے دیش کی آخری کورٹ آف اپیل ہے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس بات کو یاد رکھئے کہ ای ڈی ایم جبل پور کا کیس ہوا تھا چالیس سال بعد وہی سپریم کورٹ نے کہا غلط کیس تھا غلط فیصلہ ہوا تھا میں جاتا ہوں برابر مگر کیا میں یہ کہتا ہوں کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بن کے آ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پردان منتری کے کیابنٹ منتریوں کو اپنے پسند کے مذہب پر چلنے کا پورا اختیار ہے چلیے